اسلام علیکم رحمت اللہ میں ہوں میر ارفان خالد ڈسٹرک راجنپور سے اس وقت ہم اپنے فیلڈ میں موجود ہیں اور جہاں پہ تشریف لائے ہوئے ہیں محترم مختیار سیال صاحب جو بھیکمہ شماریات سے تعلق رکھتے ہیں اور فیلڈ کو وزٹ کرنے آئے ہیں تو انہی سے پوچھتے ہیں یہ ہماری فیلڈ کے بارے میں کیا رائے دیتے ہیں اور کیا سیجیشن دیتے ہیں مختیار صاحب بہت شکریہ آپ تشریف لائے تو آپ نے فیلڈ کو وزٹ کیا ہے تو کیا آپ اس کے اندر کمی محسوس کر رہے ہیں اور کیا آپ کو سیجیشن دے رہے ہیں ملکن سلام سر شکریہ سر آپ نے جو ہے ٹائم دیا بلایا سر سر آپ کے فیلڈ میں سب سے پہلے جو کمی ہے یہ وی ٹی سائیڈ کی ہے سب سے پہلے تو آپ اس کا جو ہے وی ٹی سائیڈ صاف کرائیں اور ممکن ہو سکے جتنا بھی اس کی گوڑی کرائیں اس کے بعد سر جو ہے اس کو خاد وغیرہ یوز کریں سر تو باقی جو ہے اس کی جو ہے پلانٹ ہیں وہ ٹھیک ہیں سر اور اس کے اندر آپ نے جو ہے کپاس کے اندر کاشت کی ہوئی ہے یہ موم تو یہ موم جو ہے میں اس کے حق میں نہیں ہوں کپاس کے اندر کیونکہ ایک تو یہ جو ہے کپاس کی بیماریوں کا باعث بنتی ہے دوسرا کپاس کی گروس کو روکتی ہے اب یہی چیز ہے ایک تو آپ جو ہے سب سے پہلے وی ٹی سائیڈ صاف کرائیں گوڑی کرائیں اس کے بعد جو ہے یہ اس کو جب آپ خاد دیں گے تب یہ امید ہے آپ کی جو مونگی ہے مونگی پہ بھی جو ہے پھلیاں لگنے شروع ہو جائیں گی مونگی بھی جلد پک جائے گی اور یہ کپاس یہ بھی آپ کے انشاءاللہ بہتر ہو جائے گی تو اکتر صاحب اس وقت جو پوزیشن آپ کو نظر آرہی ہے کپاس کی یا فصل کی تو کتنا اس کو انپوٹ آپ کے خیال میں اس طرح کی فصل کو کتنا انپوٹ لگ جانا چاہیے تھا آپ تا یعنی کہ خادوں کی مرد میں کتنا لگ جانا چاہیے تھا اس کو سر جی اس وقت جو ہے ایک بوری پوٹاش ایک بوری جو ہے ڈی اپیسل ایک یوریاں لگ جانا چاہیے تھے لگ جانا چاہیے تھے صحیح ہے تو اس وقت اس کی گروہت کی کیا کیا کنڈیشن ہونی چاہیے تھے اگر اس کے اندر ویٹی سائیڈ نہ ہوتا سر تو اس کی جو ہے یہ ایک تو گروہت ڈبل ہونی تھی اس کی جو ہائٹ تھی وہ بھی کم از کم ڈبل ہوتی ہے اور اس کے اوپر جو اب پھول اور گوڈیاں آ رہی ہیں یہ گوڈیاں جو لگ رہی ہیں یہ تقریباً جو ہے ایک ایک دو دو جو ہے پھول اور ایک ایک تقریباً جو ہے تینڈہ بن چکا ہوتا ہے وہ تو آپ کی بالکل بات بجا ہے کسی حد تک تو ہم جب کے دوسری طرف کنونشنل بھی دیکھ رہے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ دائیں بائیں اور بھی کنونشنل لگی ہوئی ہیں تو اس وقت تک تو کنونشنل سے ہم نے اس کے اندر ابھی تک zero input استعمال کیا ہے اس کے اندر کوئی دی اے پی استعمال نہیں ہوئی ابھی تک کوئی اس کے اندر یوریا استعمال نہیں ہوئی کسی قسم کا کوئی فولیر نہیں ہوا کوئی قسم کیا جو پینڈی میتھالین ہے گند کے لئے وہ سپریے وغیرہ نہیں ہوئی تو یہ جو ٹیکنالوجی ہماری یہ پیکنک یا پائدار قدرتی نظام کاشکاری کی ٹیکنالوجی ہے جس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں تو اس کے اندر جو ہے ہم تو کوشش یہی کرتے ہیں کہ ہمارا جو کونسپٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو ویڈز ہوتی ہیں یہ ہماری دشمن نہیں ہیں بلکہ دوست ہیں اگر اس کو پراپر منیج کیا جائے تو یہ ہماری زمین کو ملچ کرتی ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے جو زمین کا سوائل ٹمپریچر ہے اس کو یہ مینٹین کرتی ہیں اور اس کے علاوہ پودے کے جو ہے نا وہ جو کس حسم کا جو پیسٹ آتا ہے یہ وہ تو اس کے اندر یہ اس کو سپورٹ کرتی ہیں کہ پیسٹ اس کی طرف جو ہے نا وہ متوجہ ہوتا ہے اور ہماری جو کیش کروپ ہے وہ کسی حد تک اس سے سیو ہو جاتی ہے تو یہ جو فیلڈ آپ کو نظر آ رہا ہے مختیار صاحب اس کے اندر سٹارٹنگ کے اندر جو ہے وہ لشکری سنڈی کا اٹیک آیا تھا اور بڑا سیویر قسم کا اٹیک آیا تھا خاص طور پر اس کا پاس تو بہت چھوٹی تھی لیکن مونگ جو ہے نا وہ کافی بہتر تھی تقریباً 5-6 پتوں پر مونگ آ چکی تھی تو جس وقت اس کے اوپر اٹیک آیا ہے اس وقت بھی ہمارے پاس کچھ اگریڈین دوست آئے تھے تو ان کا یہ ایڈوائز تھی کہ آپ جو ہے نا اس کے اندر ایمامیکٹن کا جو ہے نا ہلکی دوست کے ساتھ سپریے کریں ورنہ یہ مونگ بین جو ہے نا وہ آپ کی نہیں بچے گی تو لیکن یہ ہے کہ ہم نے اس کے اوپر ایمامیکٹن کا سپریے نہیں کیا اور اس وقت جو مونگ ہے اس کی کنڈیشن اگر میں آپ کو قریب سے دکھا سکتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ اس وقت پھول کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ پھلی بھی اٹھانا شروع کر چکی ہے یہ دیکھیں تو یہ اس وقت جو ہے نا پھلی اٹھانا شروع کر چکی ہے تو اس وقت تک ہم نے ہے تو اس کے اوپر انپورٹ استعمال نہیں کیا ہوا ہے تو میں تو آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ آپ ریگولر ہمیں وزٹ دیں اور اس کو پراپر طور پر منیٹر کریں تو ہماری جو کمیاں ہیں وہ اس کو بھی پوائنٹ آٹ کریں ہم انشاءاللہ اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کے علاوہ یہ جو ٹکنالوجی جس کو پر ہم کام کر رہے ہیں تو اس حوالے سے آپ فیلڈ کیونکہ وزٹ کرتے ہیں آپ لوگ پورا ڈسٹک کے اندر جاتے ہیں آپ لوگ تو اس کے اندر اس کو پرموٹ کرنے میں بھی ہماری مدد کریں تو اس حوالے سے اگر کوئی کمی مزید آپ کو نظر آ رہی ہے تو آپ ہمیں ایڈوائز کریں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ پیسٹی سائیڈ کے علاوہ اور فرٹی لائزر کے علاوہ تو ہم انشاءاللہ اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے بہت شکریہ سر جیسا آپ نے فرمایا آپ یہ جس ٹکنالوجی کا استعمال کر رہے ہیں بلکل ٹھیک ہے اس کے حق میں ہوں میں لیکن اگر آپ فرٹی لائزر اور پیسٹی سائیڈ استعمال نہیں کرنا چاہتے بلکل نہ کریں یہ ویٹی سائیڈ یہ اس کو صاف گرا لیں گے تک تو یہ بھی آپ کی کامیاب ہو جائے گی ادھر وائز یہ بلکل ہیں جو ہے فیل ہو جائے گی چلیں مکتہر صاحب انشاءاللہ آپ کی ایڈوائز کے اوپر ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم دو تین برڈز جو ہیں اس کو ہم جو ہے نا ویٹ سے صاف کرتے ہیں جیسے آپ کی ایڈوائز ہے تو اس کے علاوہ اس کے بعد ہم اس کو کیمپیریزن کریں گے باقیوں کے ساتھ تو آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ ریگولر یہاں پر وزٹ دیں اور پراپر اس کو منیٹر کریں تو اس حوالے سے اگر کوئی مزید بہتری آتی ہے تو ہماری رینمائی کیجئے گا انشاءاللہ میں ضرور وزٹ کروں گا جیسا آپ نے چند بیڈز کا ہے تو آپ جو ہے چند بیڈز میں ایسا کیجئے گا جو ہے اس کی جو ہے ویٹی سائیڈ صاف کرانے کے بعد مثال کے طور پر اگر آپ جو ہے ٹین بیڈز اس کے صاف کراتے ہیں ویٹی سائیڈ کے ان میں سے فائیو بیڈز ہیں ان کے آپ اوپر جو ہے آپ فرٹی لائزر یوز کر لائے یہ ہے کہ اگر آپ نے جو ہے ہنڈر پرسنٹ کی بجائے جو ہے فیفٹی پرسنٹ کر لیں فائیو بیڈز کے اوپر اور فائیو بیڈز کے اوپر آپ نے نہیں کرنی ہے اس کے بعد آپ اس کا جو ہے ہفتہ یا یہ ہفتہ نہیں بلکہ دو ہفتوں کے اندر اندر آپ اس کا ریڈلٹ دیکھیں گے کہ کس میں بہتری ہے جس کی آپ نے ویٹی سائیڈ صاف نہیں کرائی اس کو بھی آپ دیکھ لیں گے اور جس کی کرائی ہے ان میں جن میں جو ہے فرٹی لائزر یوز نہیں کی اس کا بھی اور جس میں کی ہے اب فرق صاف زیار ہو جائے گا بہت شکریہ جی آپ نے قیمتی وقت کیا میہر فان ڈسٹرک راجنبورس مدیارہ مکلاب ریپورٹر ایگری کلچر سٹیٹک راجنبورس